دوستو میں ہوں کمر شیما امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ انڈیا کو امریکہ میں لابنگ کرنی پڑتی تھی اپنے مفاد کے لیے اور پاکستان کے خلاف بھی لیکن اب یہ موقع آ گیا ہے کہ امریکی کانگرسمن جو ہیں وہ خود ہی لگے ہوئے ہیں امریکی سینیٹر ہیں مارکو روبیو انہوں نے ایک یو ایس انڈیا دیفنس کوپریشن ایک جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی ہے یہ جو ڈیفنس جو جسے کہتے ہیں نا کوپریشن ایکٹ ہے اوریڈی جسے وہ کہتے ہیں نا اس کے بڑے فیسٹس ہیں لیکن ایک بل آیا ہے امریکی کانگرس کے اندر کہ ہمیں اگر کمنیسٹ چائنہ دیکھیں لینگویج چیک کریں کمنیسٹ چائنہ it's not چائنہ اب کیا for example when the americans talk about saudi arabia do they talk about کہ وہاں پہ جناب اگر authoritarianism ہے authoritarian saudi arabia authoritarianism ہے نا وہاں پہ kingship ہے نا ٹھیک ہے جی بیرہ what do they say communist china بلکل ٹھیک ہے communist china کہیں جو مرضی کہیں لیکن the question is i'm telling this is about the level of جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جو ہوتا ہے کہ intensity جو ہوتی ہے that's how they are looking at china china کو وہ دیکھ کیسے رہے ہیں بڑا important bill آئے رہے ہیں پاکستان کے خلاف ہے bill سارے کا سارا اس کے اندر ایک شک جو ہے نا وہ یہ وہ پاکستان کے بارے میں بھی ہے اور نے کہا ہے جی کہ ہمیں report کریں state department and defense department کون report کرے گا ذاری بات ہے congress کے پاس تو اتنا نہیں ہے ہمیں report کریں پاکستان کے بارے میں کہ کیا پاکستان offensive force استعمال کر رہا ہے دہشتگردی کا استعمال کر رہا ہے proxy groups کا استعمال کر رہا ہے انڈیا کے خلاف اور ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم پاکستان کو جو security assistance ہے تو ہم بند کریں اگر وہ دی جا رہی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لیے امریکہ میں اچھے نہیں ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی بڑی اچھ لانگے مار رہی ہے کہ پائن دیکھیں جو ہے وہ زبردست قسم کی بات ہو رہی ہے اس وقت جی ٹرمپ آ جائے گا عمران خان رہا ہو جائے گا یہ republican آگئے they are very harsh you never know you know to to bear the wrath of the republicans is not something کو آسان کام نہیں ہے بہرحال اب وہ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے کیا بات ہے انڈیا کو آسانیہ ہی آسانیہ ہیں کس طرح آسانیہ ہیں اگر انڈیا رشیہ سے حسلہ لے رہا ہے تو انڈر دہ کاٹسہ سینکشنز ان کو ایگزیمشن دی جائے اگر جو کاٹسہ سینکشنز ہیں اس میں ان کو ایگزیمشن دی جائیں limited ایگزیمشن مطلب یہ کہ یار تو ساں لی لینہ ہے لی لو ہم دیانی در کل لیں گے لیکن اگر ٹرکی یہ کام کر رہے گا ٹرکی تیری ایسی دیتہ سے that's how they are doing it ٹھیک ہے جناب انڈیا آپ نے لینے آپ لیں اوہ بھئی انڈیا آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں مارکو رو بیت صاحب سے بندہ پوچھے کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ہم ویور دیں گے بھئی انڈیا آپ سے پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ سے پوچھنے کی انڈیا نے جب ایس فور انڈر لیا تھا انڈیا نے کوئی اپلائی کیا تھا آپ سے کہ ہمیں کاٹسہ سینکشنز نہ لگائیے گا آپ کی ضرورت ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے ہے تو آپ جس کو جو مرضی بنا دیتے ہیں آپ کو پاکستان کی ضرورتی وارر اینڈ ٹیرر میں سانکشنز بھی ختم کر دی نیوکلیر ہار چیز ختم اور پیسہ 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 آ گیا so it's all about interest it's not about you don't see things آج جس طرح اسرائیل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کے انٹرسٹ ہے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا international law humanitarian support یہ وہ ان چیزوں کا تو کوئی with every passing day because of media digital media people are trying to know how things are being shaped اب مزے کی بات یہ ہے وہ کہتی ہے کہ جی اب ہو کیا رہا ہے کیونکہ Marco Rubio کو پتا ہے کہ Donald Trump کے chances زیادہ ہیں بڑھ رہے ہیں جیتنے کے Marco Rubio is one of the person that was also on a Trump's ticket means کہ وہ اس کے بارے میں کہ وہ vice president کو چن سکتا ہے اس کو چنان جا سکتا ہے یہ اس کے بارے میں observation تھی اب Marco Rubio کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم انڈیا کو support کریں گے کیونکہ چائنہ سے threat آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی support لے کے انڈینز ہتھی پہ جان کے چین دے never ever کبھی بھی نہیں ہوگا ہم جی security systems ہاں وہ security systems لے لیں گے ہاں وہ سارا کچھ لے لیں جس سے ان کی capacity بڑھے گی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ سے چیزیں لے کے وہ چائنہ کے گلے پہ آیا جائیں سوال ہی پہتا نہیں جی ہمیں جی وہ defense کٹھا کرنا ہے ہمیں اپنا technology میں Madison میں economic investment everything is being done by the American administration ہار چیز already ہو رہی ہے مارکو رویو صاحب لگتا ہے نمبر ٹنگل لگتا ہے انہوں نے کہا they thought that we should get it done because the state department white house and اب سب لگے ہو ہیں کون کون نہیں انڈیا سے بھائی قربت چاہتا اب دیکھیں یہ ہے bipartisan supporters of America بہتے ہیں Democrats Republicans سارے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی Congress جو ہے اس کو یہ بتایا جائے ٹھیک ہے جی اور کہ جی یہ جو defense services کے والے سے defense articles کے والے سے construction services کے والے سے جو major equipment انڈیا کو جانا ہے اور چاہیے ٹھیک ہے جی اور وہ جو equipment ہے وہ peace and stability کے لیے بھائی صاحب when انڈیا gets insecure پاکستان gets when انڈیا gets secure پاکستان gets insecure so what's about the peace and stability it's all about the national interest آپ اپنے interest کو watch کرنے لگے ہیں اب پاکستان کا international interest کیا ہے if پاکستان gets exposed to india's massive military machine what choices پاکستان is left with دنیا میں دیکھیں what what we call the word there is a word known as security dilemma i have spoken on this earlier but the security dilemma is if one gets secure other gets insecure simple eddy kiddhi rocket science आई नहीं आई नहीं है स्ट्रेटेजिक कैल्कुलस बजल गे सौटेशिया का खबर दार को बात की दो पंदना दिन बाद पाकस्तान ने nuclear test कर दी है हर चीज धले वे आगी अगर पाकस्तान के पास nuclear weapon ना होता तो आप क्या समझते हैं कि पाकस्तान अपनी आपते हैं वह मैं इंडियन उनको दें भाई औरडी वह इसको इस हद तक लेकर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेजिक पार्निशिप मार्को रूबियो साब लगता है नंबर टंगने लगी है ठीक है इम्रान खान की पार्टी के बंदे यह नहीं जाकर यह नहीं कहते ठीक है कि उन्हें पाकसान आर्टिकल देवाद है यह बिसिकली जो यह स्पिस्विक पाकसान रेफरेंस है ना जी प्रॉक्सिक ग्रूप्स टेर्रिजम दिस एंड़ाट ठीक है पाकसान को और डी सिक्यूरिटी सिस्टेंस बंद ओ चुक्क हुई है यह ट्रम साब ने दो जार्ट अठारा के सत्रह में जब वह आये थे जब सत्रह आठारा में अठारा की जनवरी यकम को ने पहले टुईटी पाकसान देखलाफ की थी बड़ी मुशूर हुई थी वह ट� लगे इसा है एक तब का पाकस्तान में ऐसा है कि यह जो पाकसान में सिक्यूरिटी एसिस्टेंस है यह आनी नी चाहिए बंद हो जानी चाहिए बिगाँज इससे हमारे पाउन वो नहीं लग रहे ठीक है तास यह एक चीज़ है اب کوسٹن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو جپین ازرائیل کوریا اور نیٹو لیول پر کریں ٹھیک ہے جی اور اور دوسرا یہ ہے کہ جی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایم ایو سائن کریں انڈیا کے ساتھ ملٹری کوپریشن کو بڑھا دیں ٹھیک ہے جی اور انڈیا کو جو چیزیں چاہیے جو انڈیا کچھ چیزیں چاہیے دیفنس کے لیے فوراں اور امیڈیئٹ لی دیں اسی لیے انہوں نے کہا ہے جی کہ جتنی بھی اور پھر جو امریکن فورسز ہیں وہ جو اور انٹرنیشنل ملٹری ایڈوکیشن ہے وہ ایکسپینڈ کی جائے اور ٹریننگ کوپریشن انڈیا کے ساتھ بڑھایا جائے تاکہ انڈیا کی فوج کو تیار کیا جا سکتے ہیں یہ ہے بل مجھے یہ بتائیں پاکستان کے لیے سکتی آنے والی ہے کی نہیں آنے والی مشکل آنے والے کی نہیں اب پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا دیکھیں ایک ہے کانگریس کانگریس میں جو مرضی بول چھاڑ دیں جیسے وہ بریٹ شرمن ہے جو دل ہے بول چھڑے ہیں اور ادھر دموں کے دردہ بول چھڑے ہیں ادھر دموں کے دردہ بول چھڑے ہیں ادھر دموں کے دردہ yes they can talk they are representing the american people but when they will go and take an input from the state department and the defense department آپ کا کیا خیال ہے ایک اس وقت کنڈی دو کنڈیاں ہیں امریکی جو سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کہ ہمیں ان سے ان سے رابطہ رکھنا چاہیے مرنا معاملات خراب ہو جائیں گے one کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ they have nuclear weapons they have missile technology کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کہ امریکہ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی military leadership and political leadership انتہائی مچور اور سیانے ہیں انڈینز بھی بڑے سمارٹ ہیں پاکستانی بھی سمارٹ ہیں دونوں اللہ نہیں کریں گے کہ کسی قسم کا military conflict this is what they have been saying اور ان کو پتہ ہے اس چیز میں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں کہ nuclear negotiations dialogue اگر پاکستان کے ساتھ sanctions لگا لیں گے پاکستان corporate they want to make پاکستان North Korea and North Korea and Iran پر آنا چاہتے ہیں جب ایک ملک آپ کے ساتھ تامن کرنے کو تیار ہے آپ کیوں آپ کے interest کے بھی خلاف نہیں ہے چائنہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ چائنہ بھائی military hardware دے گا پاکستان کو کل کل آنکو جب آپ نے اتنا زیادہ equipt کر دی ہے انڈیا کو تو پاکستان کدھر جائے گا اب ٹرم صاحب نے آنا ہے republicans آ رہے ہیں republicans آ رہے ہیں پاکستان کی شامت آ رہی ہے میں آپ کو با بتاؤں اور ٹرم کا mood بن گیا if the lobby in Washington DC particularly in the American Congress دیکھیں یہ امریکہ کے لیے انڈیا کے لیے بہت بڑی opportunity آ رہی ہے in case this happens something in کشمیر کچھ ایسا ہوتا ہے یاد رکھیں last time جب انڈیا نے surgical strike کی تھی تو it was the republican government اور مجھے یاد آ اس وقت وہ کو کیا تھا وہ جو امریکی secretary of state تھا یار اس کا نام ہے ان سے نکل گیا ڈی ایسکلیٹ کرو ڈی ایسکلیٹ کرو ڈی ایسا تھوڑی ہوتا ہے پھر انہوں نے اپنی بک میں بھی لکھا تھا کہ وہ جی میں سویا ہوا تھا ویتنام کے پتہ نہیں کوریا کے کہاں پھر نہ تھا تو مجھے سنگاپور میں تو مجھے رات کو میسیج آیا انڈینز کا کہ جی پاکستان نیوکلیر مسائل ڈی اپنے بک میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی انڈینز نے مجھے فون کیا کہ پاکستان نیوکلیر ویپن چلا جن لگے ٹھیک ہے سو یہ بھی بتا دیا بڑے ہیں تو بڑے آپ کو پتہ ہے امریکنز اپنی بک بیچنے کے لیے بڑا کچھ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہے وہ ہے وہیں کہاتا جی پاکستان نیوکلیر چلا جا پہاں نیوکلیر is the last resort نیوکلیر کی بڑے آپ کو پتے کیا ہے آپ کو پتے ہے ون نیوکلیر is used then will nuclear weapon will be used کوئی کوئی لوجک ہون دیئے کہ امہیں چکیہ موہ تکہیم مجھے لازن لگائے ادھر طور پیدھر طور پیدھر طور پیدھر you have to have conditions for that you need to have an environment for that انہوں نے چھوٹی شی سر جگل سٹرائی کی ہے پاکستان پاکستان کی انڈیوکلیر کے بالے سکتا ہے کہ why state department and defense department needs پاکستان and when the amiriki congress کہے گی تو پاکستان کے بارے میں ایک تو نیوکلیر تھا وہ بات رہی لبی نیوکلیر پہ ہو گئے and دوسرا transnational terrorist networks یہ بڑے امپورٹن ایک اور بات بڑی امپورٹن ہے which is being discussed and that is کہ in case india goes for strategic autonomy اور وہ کہتا جی ہمیں تو ہمیں تو آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا so let's fall back on pakistan so amerika is no more that وہ جسے کہتے ہیں naïef like 90s or 2000 کہ وہ پاکستان کو اس طرف چھوڑ دے گا یا کچھ سینکشنز کر دے گا ہاں if in there is in case کوئی اب باکستان اور انڈیا کے درمیان ہوتا ہے معاملات خراب ہوتا ہے تو انڈیا has a capability انڈیا کے پاس capability موجود امریکہ کے پاس capability موجود ہے کہ وہ de-escalate کرا سکتا ہے وہ چیزیں de-escalate کرا سکتا ہے اور دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ in case of ہم تو یہ سمجھ رہے نا کہ امریکہ چائنا انڈیا کو استعمال کر دے گا چائنا کے خلاف یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کل چائنا کوئی ایسے الات پیدا ہو جائیں کہ وہ کہ جی پاکستان اور انڈیا کا الکپول کا گیم ہو جائے یا کوئی اور ملک بھی کر سکتا ہے دیکھیں so پاکستان needs to be very careful the next coming years are very 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 tough ہمارے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ میں میں جیسے کا leadership بدل رہی ہے بلکل نئی leadership Republicans are tough difficult to manage and easy to manage as well جی صدی ہو جانتے بہت صدی ہو جانتے ہیں تو جی پوٹھے ہو جانتے تو اسی سمجھو گئے میں آپ کو باہ بتاؤ رہا ہوں this is what i want to tell you ٹھیک ہے so یہ چیزیں جو ہے نا وہ they make a case ان چیزوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے والا ہے so indians کی lottery نکلی ہوئی ہے جناب ٹھیک ہے اب وہ جو مزرے کی باز ہے وہ جو کارٹسہ والی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ جی وہ کارٹسہ ٹھیک ہے جی یہ اب چیزیں یہ جو کارٹس ہے نا بسیکلی یہ ان ملکوں کے لیے ہے ایران نورت کوریا رسیہ کے لیے یہ دوزار سترہ میں ایک بلدہ ہے کہ جس میں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ امریکہ کے دوست جو ان ملکوں سے اسلاح لیندین کر رہے ہوں ٹھیک ہے ان کے اوپر یہ آتا ہے انڈیا نے فائیو پوائنٹ فور تری بلین ڈالور کی رسیہ سے ڈیل کی ہے کوئی مایکلال کہے ہیں کہ ہم نہیں کریں خود ہی سینکشنز اٹھا رہے ہیں نی آسانی لانیا تو لسے ترسہ دیار آسانی لانیا تو لسے ترسہ دیار آقا لسے اوہ بھائی آپ یاری ور کوئی نہیں ہیں بھائیوٹ یہ سال آپ اوپوائیشنل انٹریس کی بات ہے براثر آپ کیا باتیں سنا رہے ہیں اور کس کو باتیں سنا رہے ہیں اور کیا سنا رہے ہیں دو ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ یہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا ہمیں سمجھ ہے لیکن امریکی کانگریس جو ہے امریکی کانگریس کے جو لوگ ہیں یاد رکھیے گا ان کو کانگریسمنٹ جو ہیں ان چیزوں میں رہتے ہیں وہ اور کبھی پاکسان پہ چڑھائی کر دی کبھی اس پہ کر دی کبھی اس پہ کر دی چلے کوئی بات نہیں کر لیں یہ موقع بھی دیکھ لیں لیکن دیکھیں میری بات سنیں ان کیس امریکہ پاکسان کو زیادہ pressurize کرتا ہے پاکسان کے پاس بھی اپنی چوائس ہے there is a complete alternate word کھڑی ہو رہی ہے and americans if they don't understand they must understand there is a complete institutional order which is at place which will replace the existing institutional order first in a financial shape and then in a political way پہلے ایک institutional order to change ہوگا financial institutional order change ہوگا پھر ایک political financial institutional order change ہوگا جس طرح سے global institutions کا collapse ہوا ہے in case of crisis middle east میں آپ دیکھیں ukraine کے چکر میں دیکھ لیں the global community is like آپ یہ جگہ جنہی great parts ہیں ہی کیا کر رہی ہیں what have they done for the peace کیا کر رہے ہیں آر کوئی کہہ رہے ہیں میں آپ کو اگرے دن بتا نہیں رہا تھا کہ ہنگری کے foreign minister نے کیا کہا ہے whenever there is a war outside Europe the Europeans say stop war they should disarm they should disengage step back یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے sanction لگا دیں گے and when there is a war in Europe this is what the Hungarian foreign minister was saying ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بات وہ جو victor orbit وہ اہمیں نہیں جا کے trump مل رہے اور وہ russian کو مل رہا جو Hungarian prime minister ٹھیک ہے ان کو پتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ basically تو anti-establishment narrative ہے نا اس کا ٹھیک ہے وہ تو اس کا narrative ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لئے یہ سارا کچھ کیا they did us کیونکہ ہماری کسی political class کی کوئی access نہیں ہے کوئی access نہیں کوئی access نہیں اور میں نہیں نہیں پتا ہے اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی access نہیں کوئی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے ان کو مسک اگر کوئی ہمارے ساتھ ہو تو ان کو مشکل بن جاتی ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا میں نے تو نہیں کبھی کسی ہمارے وزیر خارجہ کوئی اس کو سنا کہ ہمارا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں کیا نکلتا اس سارے process میں پاکستان کچھ دیو سیکیورٹی سسٹن باند بھائی سیکیورٹی سسٹن آئی نہیں دی آرڈی there is no سیکیورٹی سسٹن it was blocked when last time the republicans were in power and it was never even کس حد تک چلا گئے تھا کہ پاکستان فوجی ان کی ٹریننگ بھی باند کر دی تھی امریکن بعد میں پھر وہ میرا حیال ہے ابھی کچھ جاتے ہیں فوجی مجھا نہیں پتا لیکن جاتے ہیں کوئی courses کے لیے کچھ فوجیوں کوتا امریکن بھی آتے ہیں پاکستان میں وارڈ پورس کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں کے فوجی پاکستان میں وارڈ پورس کرنے پاکستان بھی جاتے ہیں ان ملکوں کے اندر یہ ایک جس انڈرسٹین کرنے کے لیے اینی ہوں تین کی